ماروف کاروباری شخصیت سیٹھ عابد مرہوم کی بیٹی کو لاہور میں قتل کر دیا گیا اور پولیس نے اس سے متعلق یہ بتایا ہے کہ 62 سالہ مقتولہ کے لے پالک بیٹے اور تین ملازمہ ان کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں جہانگیر خان ماروف کاروباری شخصیت سیٹھ عابد مرہوم کی بیٹی کے قتل کی واردات مسلم ٹاؤن میں ان کے گھر پر ہوئی ہے پولیس کے مطابق گھر کے افراد فرہ مزہ جن کی عمر 62 سال ہے ان کو حسبتال لے کر پہنچے جہاں پر ان کے لے پالک بیٹے فہد نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی والدہ نے خودکشی کر لیا جبکہ ان کے دوسرے لے پالک بیٹے فرید نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ ان کی والدہ کو قتل کیا گیا جس کے بعد پولیس نے فہد کو اور اس کے تین ملازموں کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے مقتولہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مرتا خانہ منتقل کر دیا گیا ہے مقتولہ کے شوہر جو ہے وہ بیرون ملک مقیم ہے اور اس وقت نائن سی جو کہ ان کی رہائشگاہ ہے مسلم ٹاؤن کے علاقے میں اس کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے گھر کے اندر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور دیگر پولیس افسران جو ہیں وہ اہل خانہ کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کر رہے ہیں جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیا جارہے ہیں اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد فرام بذر کے قتل کی اس بارداد کے حوالے سے محرکات سامنے لائے جا سکیں گے ابھی جو ہے شواہد اکٹھے کرنے کا عمل جاری ہے اہل خانہ کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیا جارہے ہیں اور یہ تمام تر تفتیش جو ہے ان شواہد اور سٹیٹمنٹس کی روشنی میں کی جائے گی